بلوچستان میں قومی اسمبلی کے سولہ نشستوں کے لیے تین سو بتیس پاوم جمع کرائے جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے اکیابن نشستوں کے لیے آٹھ سو چھاسی کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں کوئیتہ میں آزاد امید باروک کی بڑی تعداد بھی انتخابی عمل کا حصہ بن رہی ہے مزید جانے کے آج نسک نمائندے محمد خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آگاہ کیجئے کاغذات نمزدگی داخل کرانے کا آخری روز ہے ملک بر کی طرح بلوچستان میں بھی گزشتہ چار روز میں کاغذات نمزدگی جمع اور وصول کرنے کا سلسلہ جاری رہا آج بھی کاغذات نمزدگی حاصل کیے جارہے اور جمع بھی کیے جارہے اس وقت بھی آزاد امیدوار ایک امارے ساتھ موجود ہے ان سے جانا چاہیں گے کیونکہ سلکے سے انہوں نے کاغذات نمزدگی جمع کرائے ہیں میں نے ایک آزاد نمزدگی پی بی چوالیس کوئٹہ ساتھ سے جمع کرائے اور میں آزاد امیدوار ہوں اور میرا منشور اور میرے جو خیالت ہے ہم رعایتی سیاست سے نکل چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارے علاقے کے لئے ہمارے عوام کے لئے ہم ان کے لئے کام کرسکے ہم ان کے بنیادی حقوق پورے کرسکے جیسا کہ آزاد امیدوار کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جس حلقے سے ان کا تعلق ہے سریاب کا یہ علاقہ ہے علاقہ چوالیس وہاں پہ بنیادی سولیات کا فقدان گزشتہ نسط صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن حل نہیں ہوا برحال آج آخری روز ہے اور بڑی تعداد میں چونکہ چھوٹی کا بھی دن بھی ہے لیکن بڑی تعداد میں امیدوار شام تک آئیں گے اور یہ توقع کی جاری ہے کہ آج جو انتخابی وقت کا جو ٹائم ہے رات بارہ بجے تک شاید کیے جائے لیکن اگر الیکشن کمیشن اکام کے کہنے ہے کہ اگر لوگ مطلوبہ وقت تک نہ آئے تو اس عمل کو شام سالی چار بجے ختم کر دیے جائے گا